اس کے پاس میں جیتا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ریاستی اجلاس جو ریاستی کرنا تک کا ہے یہ اجلاس گلبرگا کی سرزمین میں منعقید ہو رہا ہے اور گلبرگا کی سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے جہاں یہ اجلاس منعقید ہو رہا ہے اور ہمارے صفاب تلمال شاہ گلبرگا کے جو بمیدار ہیں اور ہر کیاتی شخصیت ہے عالمین ہیں ماشاءاللہ آزالی لوگوں کو لے کر کام کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں مرانا ندیر آمد شاہدی صاحب جو دو دیمیداریاں یہاں کی تضمیر میں اہم دریم سوالے ہوئے ہیں ان کا ایک اپنا مدرسہ ہے برزو تاریخ قرآن ماشاءاللہ جو برزو تاریخ قرآن جو مدرسہ ہے اس مدرسے کی بھی ماشاءاللہ بازوی ہی ہے میں بچے علم ذرہ تعلیم بورڈنگ کے ساتھ تعلیم حصیت کر رہے ہیں اس کو بھی وقع بھی جو ہارے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں جو بیتر مالکہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا ہم کام کریں گے تو وہ کام نہیں کر سکیں گے اور عملن ثابت کر کے بتایا ہے مرانا ندیر آمد شاہدی صاحب نے کہ مدرسے کے احتمام کے ساتھ ساتھ دینی خدمت بھی انجام دی جا سکتی رفائی کام بھی کی رہا سکتے ہیں یہ آدمی کے حمد کے اوپر ہے آدمی اگر حمد کرے گا تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے اور وہ کام بھی کر سکتا ہے دینی مدرسے کی نظامت کے ساتھ ساتھ آپ رفائی خدمات بھی انجام دے سکتے ہیں اس بات کو ملہود رکھیں اور یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو دوسرا کام نہیں کر پاؤں گا ہمت کے اوپر ہے محنت کے اوپر ہے ماشاءاللہ ہمارے ملانا ندیر آمد شاہدی صاحب یہاں صفابت علماء شاہ گلبرگاہ میں ہیں سکراب کا نظام ہو اور رمضان لاشن کا مسئلہ ہو اور اس پرکیز کا مسئلہ ہو ساری خدمات الحمدللہ اپنے آوان و انسار و رفقہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں ان کو دعوت لیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور صفابت علماء شاہ گلبرگاہ کی کارگردگی ریپورٹ پیش کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ و اصحابیٰ ازمائن ام آباد فعبت باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وَأَمَّا مَنْ يَنْفَوْنَاسْ فَيَوْقِفُوْ فِيْلَوْا وَقَالَ النَّبِيُسَبْ اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ عَقِئِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِ صَدَقَ اللَّهُ لَوْدِ صدر جلسہ مہمانین خصوصی تمام شاہبوں کے کارپونار والی درس ذمہ دارا حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سجدہ شکر بجالاتے میں بارکہ الٰہی میں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو امبیاء علیہ السلام جس مقصد کونے پر دنیا کے اندر آتے تھے ان مقاسد کے اندر یہ بھی صاف تر تر واضح نمائع ہے کہ خدمت خلط کرنا اللہ نے ہم کو اس کام کے اندر لگائے رکھا ہے تفسیرات میں گئے وگر اور کئی کاربزائیاں ہیں اور تاثرات ہیں اللہ کے نبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے مرتب واضح ہے آپ کو تو نبوت چالیس سال میں بھی لی نماز بھی نبوت کے بعد ہی ہے اور آنی مجید کے نزول کا مسئلہ حج روزہ تمام چیزیں بات کی لیکن سب سے بڑا اہم سوالی ہے کہ اللہ کے نبیاء علیہ السلام نے چالیس سال تک کیا نماز تو تھی نہیں روزہ بھی نہیں تھا حج بھی نہیں تھا کوئی ارکان کا تصوری نہیں تھا نبوت بھی کا تصور نہیں تھا تو بزرگوز صاحب طور پر بات واضح ہے کہ امام الانبیاء سعید دوجہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدمت طلب کے پریزے کو انجام دیا اس کی واضح ذلیل سننے انشاءاللہ تفصیل سامنے آئے گی جواب کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی آپ گارے گراہ کے اندر تشریف فرما ہوئے حضرت خطیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے تو زمیڑوں نے زمیڑوں نے کہا اور چادر اور خطیجہ پیچھنی سی ہو رہی ہے تو خورم خطیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اللہ کے نبی اللہ آپ کو زیادہ نہیں کرے گا اس لئے کہ آپ غریبوں کی حمدردی اور خیرخواہی کرنے والے ہیں یہ جو الفاظ تھے حضرت خطیجہ نبوت سے پہلے جو پندرہ سالہ زندگی ہے اس کے اندر عملی طور پر جو دیکھا تھا اس نظام کو ہمت آپ تسلی دیا کہ آپ غریبوں کی حمدردی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے یہ قدمت خلق کے کام ورے قبول فرمائے صفحہ مندرمان شاہ دلبرگا کی ریپورٹ چار سو پچیس خواتین والحمد اللہ رمضان ناشر تقسیم کیا گیا اس کے لئے ہم نے ایک ترتیبے بنائی کہ پورے شہر سے ایسے انعاقوں کو ہم نے تارگر بنائیا جہاں بلکل غریب پستیاں مثال کے طور پر سولیہ گادی کالونی ہے جہاں اتحاد کالونی ہے مولا حافظ افبال صاحب کی نگرانی میں بلکل مستہین خواتین تک رمضان ناشر پیکج پہنچائے گے اور وہاں عبدالحقین صاحب خاسمی کی نگرانی میں پیرڈیس فرنشن حال میں حافظ وقاری محمد خاجہ صاحب مسجدِ خدا تارفیل کے پاس اور اسی طرح سے نئے مہلے میں وہاں عبدالواحی صاحب رشادی مختلف مہلوں کے اندر علماء اکرام کی نگرانی میں تحتیق کر کے الحمدلہ چار سو پچیس خواتین تک ہم نے رمضان ناشر پیکج پہنچایا اور اس کے علاوہ دو لات روپے لگت تقسیم کیے گئے اسی سعادت فرنشن حال کے اندر ایک لات روپے سو خواتین کے اندر تقسیم کیے گئے سات ہزار روپے حافظ ممت حافظ اشقاف صاحب موزین جامعہ مزید محفظ کے وقان پر وہاں کے سطح ملاقے کے جتنے بھی غریب خواتین ہیں ان خواتین کو جو ہے ان کی بیماریوں کی امداد کے لیے اور رمضان کے موقع پر کچھ خصوصی کپڑوں کے تاؤن کے لیے ان کو لفت تقسیم کیا گیا اسی طرح جہاں ہم نے شہر کو ٹارگٹ بنایا امداد کے لیے چتابور میں آسار محلہ ہے مہا یاسین صاحب خاطوی کی نگراری میں چالیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے تو پھر امزان ناشر پانچ لاکھ دس ہزار تک اور دو لاکھ لفت تقسیم کیے گئے لیکن مسئلہ اہم یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تقسیم کیا وہاں پنکشنالوں کے اندر خواتین کو جمع کر کے ان کی ذہن سازی کرنے کی ہم نے کوشش کی مسئلہ یہ ہے ہمارے دلبرگاہ کا کہ سنگ کا مسئلہ بہت اروج پر ہے دوسرے علاقوں کے اندر کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے ہمارے خریب علاقوں کے اندر خواتین کو ٹارگٹ بنا کر ایک عجیب چائن بنایا جاتا ہے اور ان خواتین کے پوٹوز لیے جاتے ہیں اور خاتون کے ساتھ اس کے شہر کی پوٹو کو اٹیس کر دیا جاتا ہے اور مزید آپ کے علم میں ہوگا کہ مدان کے دستاویزات بھی لیے جاتے ہیں پچاس سے زائد اس کی دستاقتیں کر دی جاتی گی ایک نام احرم آدمی آ کر بیٹھ کر جو ہے ہمارے مسلم باپردہ خواتین کے درمیان میں وہاں بیٹھ کر پیسے حصول کرنا اور جو نہ دے تو ان کے اوپر زیادتی کرنا ایک عجیب اصلا چل پر آتا ہم نے یہ سوچا یہ بیتلمان صرف دیتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے ہم نے ان سب کو اکٹا کر کے مختلف وقامات پر پیانات کے ذریعے سے سوچ کی کیا لانت ہے سنگ کے مسائل کیا ہیں اس کی تقصیرات پر لانے کے بعد کئی خواتین توبہ کر کے بھی آنکھوں سے آنسو آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو مدارش کی طرف روح بھی کیا سنگ کے اندر بڑے عجیب مسائل ہیں بزرگاہ آپ کے علم میں ہوگا جب انتقال ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کی لاش نہیں اٹھے گی جب تک کہ اس کی رقم کے کوئی ذمہ دار نہیں بنتے اگر کوئی ذمہ دار نہیں بنتا تو اس وقت تک اس کی لاش نہیں اٹھے گی کتنے مسائل ہیں کتنے حالات ہیں تو ہم صفاوی جنوان کے ذریعے سے دلبرگاہ میں نہ صرف امداد کرنا ہی چاہتے ہیں اس امداد کے ذریعے سے قواتین کی ذہن سازی بھی چاہتے ہیں کیوں؟ نفسیاتی تقاضی ہے آدمی کوئی چیز دے تو قریب آتے تو خواتین کو جب ہم نے دینی کے لئے ترقی بنائے تو وقت پر حاضر بھی ہوئے علماء کے بیانات سے متاثر ہوئے کئی خواتین توبہ کر گئی اور بچوں کو بداریس کی طرف تعلیم کی طرف روک کرنے کا ان کے اثر ایک میزاج بھی پیدا ہوا اس کے علاوہ پان بیواؤں کو مہانہ پانسوز میں وزائد کا بھی الحمدلہ سلسلہ جاری گئے اللہ کا احسان گئے الحمدلہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید جاری رکھے اور پچیس جو ہے ضریب لڑکیوں کو جزیم دار کی گئی پچاس کلو چاون ہے یا گوش کی شکل میں ہے یا آشیا کی شکل میں ہے جو ہو سکتا تھا الحمدلہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے اور گرمام بچستان کے پاس پانی پلانی کا نظر ہے اس سے ہم نے دیکھا کہ داڑی چپے والے کھڑے ہو کر پانی پلا رہے ہیں بچستان پر اور بچ دیور جو ہے اپنے باٹل پر رہے ہیں اور متاثر ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ داڑی والے چھپے والے پانی پلا رہے ہیں متاثر ہو کر مسکرہ بھی رہے ہیں اور دو دین خواتین غیر خوم کی ہیں لیکن اپنی زبان کے اندر دعائیں لیتے ہوئے جا رہی تھی کہ خدا تمہیں بھلا کرے اس گرمہ کے اندر تم ہمیں کھٹا پانی پلا رہے ہو پانی پلا رہے ہیں جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت دیئے ہیں اگر انسانوں کے ساتھ کریں تو کیا ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے نواز روزہ ہی عبادت نہیں ہے اس عبادت کے ساتھ میں خدمت خلق سے جمنا کسی پیاسے کو پانی کلانا کسی پھوکے کو کھانا کلانا یہ بھی شامل ہے اسی طرح الحمدلہ پچیس سے زائد بلانگیت اور تو ہمارے یہاں مستعمالہ جو کپڑے آسے دیں ہم نے اس کی ایک تردیب بنائی کہ اس کو ساپ ہوتھرے کر کے بیاکی کر کے گھری بلانگوں تک پہنچائے ایسا ہے لوگ جو روزہنا کام کر کے کما کے کھاتے ہیں جن کو کام کرنے میں بھی کپڑوں کی دشواری ہوتی ہے اتنے متعصی ریوے سواتین بچے وغیرہ دیہاتوں کے اتر بھی الحمدلہ ہم نے اس کو پہنچایا ایک اہم عیدل اضا کے موقع پر الحمدلہ پچیس جانور جو ہے ہم سفا کی اس کو پچاس سے زائد موجوانوں کی خدمت لے کر اطناف و اطناف کے علاقے میں دیسے سرڑگی ہے یہاں علاقے میں سونیہ گاندی کانونی اتحاد کانونی کے اور تعلقہ چنچولی کے بارہ دیہاتوں کے اندر رومنگوڑ گئے ساسرکوہے کپنور گئے کیرولی بینکنلی ارکپلی گرکپلی کئی دیہاتوں ناوک کی کئی دیہاتوں کے اندر ہم نے پہنچایا ایسے دیہات ہیں جہاں بلکل قربانی ہی نہیں ہوتی جب ہم ان کے پاس گوش لے کر پہنچے ایسی بیملاسی میں ہم کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ مولانا کہ یقیناً آپ لے کر آئے ایک ساتھ سے ضائع گزر گیا قربانی کا گوش ہمیں کھانے کھانے بھی نہ جہاں بیس فیصد بھی مسلمان نہ ہو دس فیصد ہو پندرہ فیصد ہو اس پہ معاشی اعتبار کتنے کمزور ہو کہ آجے سے ضائع کے کوئی ذاتیہ مقام اور زمین بھی نہ ہو تو آئے سے کیا سربانی کر سکتے گئے ہم نے مشورے کے ذریعے دیمیلاران نے گالیوں کو وقت سے پہلے مموا کر پورے پیکنگ کے ساتھ دور ٹو دور ممائندوں کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے پہنچانی کی کوشش کی ہے اور بلالہ بات یہ ایک قریب خاندان جس میں تین معذور انتیائی معذور ہے ہاتھ پانی زدہ ہے اور اہلیہ فریش ہے اور ایک لڑکی گئے اور وہ بھی جو ایک والی زدہ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے 11-12 سالہ کوئی کمانے والے نہیں ہے جب ہمیں اطلعہ ملی تو ہمارے سیکرٹری صاحب عبداللو آئی صاحب رشالی اور ہمارے معلی محمد عصاق علی صاحب تینچولی ہم ان کے مقام پر پہنچیں جیسے ہم نے ان سے کہا حالات کا جائدہ لینے کے بات کہ ہم بھائی جنمال کی طرف سے آپ کو مہانہ ایک وزار روپے وزیفہ دینا چاہتے ہیں آنکھوں سے آنسوں نکال کر بڑے گھریہ ساری کے انتاثر میں کہے لگے ملینا میری دل کی قیشیت بھڑا کسی کو سنا نہیں سکتا تم میرے مزاست کو سمجھیں خضرگو ضرورت ہے کہ ایسے خاندانوں کی تیخیر کو چاہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے ادھر ان کی دعائیں ماں عبدالعالی صاحب رشادی چاندراز کو ایک گھنٹہ باقی ہے ملینا کہاں کیے ملینا مدرمال کی طرف سے کچھ کپڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے میں نے کہاں کہ ساری درکی بننی ہے بہت مشکل ہے بڑی کوشش سے انتظام کیے پھر ملینا کے ساتھ میں چلا ایسے گھر پہنچ گئے جس گھر کا بندہ بڑے دوافعے کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں اور دھر کی جو خاتون ہے بچوں کی ماں وہ بھی مریض بیمار ہے ایک دن باقی ہے کہ چاند نظر آ جائے بچے ان کپڑوں کو لے کر پھر ملاتی ہے آنکھوں کے ساتھ اتنے خوش ہو رہے تھے وہ ہم کے والدِ بودرم جو ہے بازار سے نئے کپڑے لائیں کیا اس بات کی ضرورت نہیں کیا اسے قریب خاندانوں تک ہم پہنچ کر تحقیق کر کے ادا کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا پرانی مجید نے کیا کہا فامل یتیم آپ پلاہ تک یتیم کو جھڑی نہ دو یتیم کے ساتھ اگر دریب کے ساتھ اس نے سنو کیا جائے گا اس کا بھی انشاءاللہ بڑا عجر و سواسی لے گا بزرگان مطرم اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہمارے بجلمان کے تحت کے درمیان میں مختلف پرگرام بھی ہوتے رہے ایک ریاست کرناکت کا پارم مردم شماری خانہ پوری کا ایک پرگرام تھا اس میں الحمدلہ نائر صدر انڈیا بجلمان ونانا مختی اظہر محمد قاسمی تشریف لائے تھے اور یونی سار ساتھ دنور سے آئے تھے الحمدلہ جس کے اندر کافی پیدا ہوا اور ایک دوسرا پرگرام قریب میں محمد تشریف لائے تھے تجہیز و تتبین کی ترہیتی عملی بش اس کا فائدہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا میں خود محسوس کیا خود میری اپنی کیسیت بتارنا ہو کہ اب تک ہم نے اپنی کتابوں میں پڑا یہ بینن پڑا مجھے اپنی بات کہنے میں مجھے ذرا بڑا میں بھی شرم نہیں ہے لیکن جب معاملہ خسل کا آتا تو میں خود بھی پیچھے رہا ایک عجیب سی قیسیت تھی لیکن جب ہم نے عملی طور پر دیکھا کپڑوں کے جو ہے بے کرنی کے نظام کو لیلانی کے نظام کو تو اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دے رہی بڑی سولت ہو رہی ہے اور مولانا خود گواہ ہیں پتیس سے سائر دیہاتوں کے بھی یہاں تشریف لائے جب ہم اس پروگرام کی دعوت دینی کے لیے تو وہاں دیہاتوں کے ایمہ کہنے لگے مولانا ہمارے علاقے کے اندر پروگرام کب ہوگا دیہاتوں میں انتقال ہو جاتا ہے تشریف تکویم کے لیے کوئی نہیں آتا تین تین چاہ سار گھنٹے بتا آتا خلاق خودر جاتا ایک علاقے کی تارگوزاری سامنی آئی تفن کے ساتھ ایک کرارا کی زبان میں چھٹی پر لپا ہوا تھا کہ کپڑے کتنے پھالے جائیں اور کیا کیا تردیب ہوگی اس کو دیتر وہ بندہ خودر دے رہا تھا تو آپ بندہ کا لگا سکتے ہیں کہ آج کی امت کہا کس پردے پر آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے زید و زیند زیبائش آسائش سب کچھ کرنی کے لیے تیار ہیں آخری موتے پر جو اللہ کے دیدار کے لیے نکل رہا ہو اللہ کے حوالے اس کی میت ہو رہی ہو تو کیا سندت طریقہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کیا جاننے والوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ضروری نہیں بنتی یقیناً ضروری بنتی ہے مزرگان مطرم الحمدللہ کافی اس برہان کے ذریعے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ ایک سال میں ہم نے گیارہ لاکھ نووت ہزار گیارہ لاکھ نووت ہزار تس لاکھ نووت ہزار نو سو اٹھے سی روپے کا ہم نے الحمدللہ جو ہے جس کی آمد ہوئی اور خرچ گیارہ دار پچپن ہزار ایک سو ونسٹھ ہے ہم نے قریب میں گاڑی دی اس طرح مصدی کے لیے مولانا سے ہم لوگ ایک مہینے کے اپیلوال کے دربیتی پروگرام میں شریک ہوئے حضرت سے مشورہ کیا تھا تو حضرت نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ کسی صاحب پھیل سے آپ لے لیں پھر رقم ادا کریں یہ شکل میں بڑی کامیام نظر آئی ہم نے سالے جوشتہ بھی یہ کاری دی تھی دوروں کے دواخنوں کے دورے پروڑ اور جو ہے میڈیکل کیام کے لیے اس قراب کے لیے بھی ایک صاحب اے خیر نے تعاون پیش کیا جس کا ساٹھ ہزار سے زائد خرز حسانہ ابھی باقی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ایک ایسے کام کو لے کر کھڑے ہیں یہ خرزہ ہماری حمد کا اور کام کے سامنے کوئے بھی بڑھانی ہم کام نفع پہنچانے والے ہیں دلوں کو کھولنے والے ہیں ازائیم کی ضرورت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید آگے بڑھائے اور ابھی اور ازائیم ہیں ہم مولانا سے گزائش کرتے ہیں مولانا کی سرپرستی وقتاً پا وقتاً تحریر کے ذریعے سے اور کونوں کے ذریعے سے ہم شاخوں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ساری شاخیں ساری شاخیں مرکز سے مربوط ہیں رمضان آتا ہے پونی طور پر رہنمائی ملکی ہے بقری راتی ہے گرمہ آتا ہے سارا نظام ہم کم کرنا پڑتا ہے مرکز کے رہنمائی میں ہماری کامیابی ہے ہم جب تک مرکز سے جڑے ہیں ہماری مرکزیت باقی ہے اور ہمیں اس کی حفاظیت ہم نے محسوس بھی کیا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مزید ہمارے جونی کام ہوئے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے اور آنکرت کی تعمیہ نہیں کا ذریعہ بناے تو آپ کو دعوان الحمدللہ مزید ہمارے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ صفابہ تلمار شاہ گلبرگا کی ریپورٹ آپ کے سامنے آئی ماشاءاللہ شاید انہوں نے ایک پاس چھوڑ دی ہے طلبائے مدارس میں قبروں کی بھی تفتیم نہیں تو یہ کام بھی بہت اچھا کام ہے یہ دینی مدارس کے جو بچے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ریپاہی تفت کریں تو مارا مدارس کے کوئی تعلق نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مدارس بھی اپنے ہیں مدارس کا کام بھی اپنا ہے اور ہم جو بھی ریپاہی تفتیمہ کام کر رہے ہیں اس میں مدارس کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ بلخصوص سرما کے موقع پر ہم کبھی رات میں چلی لائیں کسی مدرسے میں کچھ بلانکس دیکھے جائیں بچے کپڑے دو رہے ہوں گے نہا رہے ہوں گے ان کے پاس نہانے کے لئے سابون نہیں ہوگا آپ تھوڑے در سابون لے کر جائیں بچوں میں محسین کریں دیتزانیاں سے جارت لیں پاس بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں بہت کپڑے خناف ہو چکے ہوتے ہیں بچوں کے ماں باپ آ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم مدارس کے ایسے موقع پر دورے کریں اور مدارس کے بچوں کے جو خیفیت ہے اور تو پھاپ دیں ہم تھوڑا سا سروے کریں وہ پر بھی سواب ہے پر بھی رج رہے یہ ہماری دیمہ داری یہ ہمارا کام ہے یہ جیسے عوام میں ہم دیمائی ہی خیفات انجام دیں وہیں دینی مدارس کے بچوں کے اندر ہم پہنچ کر ان سے قریب ہوں ان بچوں میں جو کوئی یتیم ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلوی سے کہ بچے کھاتے رہتے ہیں تو جو بچہ جس بچے کے باپ کو کچھ دیتے وہ تو کھاتے بیٹھتا ہے کھاتا رہتا ہے لیکن وہ یتیم بچہ ہوگا آخری بچہ ہوگا اس کے باپ آتے نہیں ہوں گے وہ تو ان کا مو دیکھ رہا ہوگا تو آپ سوڑا سو کو کچھ دیلا دیں کچھ کلا کے آ جائیں کچھ سو دیل دیں ایک پہ دس روپے بھی پچاس روپے دے دیں ہاں تاکہ وہ بچہ بھی کچھ جو ہے یہ مزاد ہمارے اندر ذہنی طرح پر فیدا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے فکر کے ساتھ جائے اس کے لئے کوئی کمیٹی ہی ہونا سارے لوگ یہ جانا ضروری نہیں ہے آپ کو دیل بھرادیت پر ایک دو آتے کو دوسر کو تیار کریں گے چلو بھی آتا آپ مدرے سے مجھا کیا دیں گے مدرے سے کوئے تھوڑا سا حوال دیں گے اور جس جب کی بھی آپ مہا پر امزاد کرنا ہو امزاد کریں تو انشاءاللہ اس کے بڑا فائدہ ہوگا اور مدارس کے بچے یہ ہوں گے جو آگے چل کر رہے گے رہما ثابت ہوں گے اور وہ ملک و ملت کے افائید ہوں گے خواتین میں بھی پروگرام ہونی چاہیے ہمارے جس صفحہ بیتنمال کے شاہوں کے ذمہ داران ہیں ان سے ہم یہ بھی نرخواست کرتے ہیں کہ خواتین کے تینی حالات پر بھی نظر رکھیں اگر جہاں وزائر سمسین کرتے ہیں جہاں اور کام کرتے ہیں ہمارے دستیان کی خواتین کے اندر کچھ دین بھی آئے ان کو دین کی طرف بھی لے آئے پیسہ دے دیں مدد کر دیں نہیں اسی جس صاحب ان کے اندر کچھ دینی باس اور پیغام پہنچانے کے لئے کچھ نظام بنائے ہفتواری یا مہانہ یہ کوئی پروگرام رکھیں یا ہفتواری پروگرام رکھیں اور ان کے اندر دین کی پاس جس صاحب دین پیدا کریں اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوتا اسی طرح مائے رمضان یہ گرمہ کا مرتبعہ رہا ہے ابھی بلکہ یہاں تو آگی چکا ہے تو آپ حضرت جو ہے گرمہ کے مرتبعے ہندہ پانی کلانے کے لئے ابھی سے متحدہ دیکھوں مات مرتبعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمہ آدھا گزر جاتا ہے جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ پانی کلانا ہے اور دوچے دوچے تک آدھا گرمہ جاتا ہے اور شروع کرنے تک پولا گرمہ جلالی جاتا ہے اب آخر میں اٹھ کرے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ گرمہ کے آغاز بھی سے تھنڈا اور ساو پانی کلانے کا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح اترافیت کی ہاتھوں سے بھی ہمیں برمود ہونا چاہیے ایک یہاں جیسے کہ اپنے سنا تجید و تکیر کا جو پروگرم اسی میں ہوا تھا یہ پورا حال بھر گیا تھا اور بار سو چھے سو افراد یہاں پر آئے تھے اور تیس تیس دیہاتوں کے لوگ آئے تھے اور ہمارے یعنی کرام نے جو مسائل بیان کیے سوالات کے جوابات دیئے تو ما شاءاللہ کافی سائدہ ہوا کافی لوگوں تک یہ بات موجی آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر تجید و تکیر کے تربیتی پروگرام پر رکھیں مرکز سے بربو تو مرکز پر دوا اُڑا لیں کہ آپ ہمارے پار پروگرام رکھیں آپ کی طلب جتنی ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کی طلب کے مطابیر مہا پر پروگرام رکھنے کی کوشش بھی پروگرام